ان کی شکل اور ان کی شکل یہ ایک کی طرح ہے یہ پین ایک کی طرح ہے ان کا آپ از میں لنک ہے یہ دو ڈک کی طرح ہے لنک ہے جس وجہ سے یہ تین فین اس لئے آپ کو نمبر وائز یہ سارے یاد ہو گئے ہیں چار ٹیبل کی چار ٹانگے پانچ سٹار کے پانچ چھے ہاتھی کی سونڈ دسوہ بیٹ بول نوہ چمچ کی طرح ہے آٹھوہ اہنک کی طرح ہے ساتوہ جنڈے کی طرح ہے آپ کو یہ لنک کی وجہ سے یاد کریں کس کی وجہ سے تصویریں یاد کر سکتے ہو تو کیوں نہ پھر آپ کے تمام کو وردش کرائ جیسے باڈی ملڈنگ کر کے جسم بنتا ہے دماغ کی وردش ایسے ہوگی جیسے میں آپ کروانے لگاؤں دیکھئے ہم لوگ دماغ کی ایکسرسائیز کرنے لگا ہے دوبارہ سپلی کی اگر آپ اپنی بوڈی کی ایکسرسائز کرتے تو بوڈی بنتی ہے دماغ کی ایکسرسائز کرنے لگے تو دماغ بڑھے گا اگر دماغ کی ایکسرسائز دماغ کرتا کیسے ہے پریشانیوں سے وہ چیز جس کا حل نہ ملے گی وہ چیز جس کا حل ملے تو بڑا مدہ آتا ہے جب آپ کی بس کی پاک نہیں رہتی تو تماغ انجلوں میں یعنی جو چیز حل کی مدہ آتا ہے تو جس حل نہ آتا ہے مجھے مجھے پتہ چھوڑی دیتے ہیں سب یاد نہیں ہو رہا تو تماغ اڑتا مڈھنے کے کم ہو جاتا ہے وہ چیز جس کا حل نظر آتا ہے جس کا حل نظر آتا ہے وہ اس کا حل نظر آ رہا ہوا کرنے کا حل نظر آتا ہے جس کا خد سارسہ مرگ شام سن اندر کے ادھر کرنے ہیں اب ہم نے بریٹ کی اکسلنس کرنی ہے یہ چیزیں آپ کو یاد ہوگا ہی ہے یاد ہونا کی وجہ ہے کہ ہر چیز کی نشانی ہے اس میں ہر چیز کی اس کے انتر لنک نشان آیا ہے جیسے پانچ کے پانچ سب رہا ہے جہا دیو گیا چھرہ رہی بھی سن ڈک جنڈا سم گھر دو گیا پکی بات ہے نا اب میں کو ریش بھی کر دوں گا تو آپ کو یہ چیزیں یاد لگی کہ پہلی پہ کہا چھوچی پہ گیا پہچی پہ گیا چھتی پہ ساتھ میں کہا نامی میں کہا بارچی پہ ساتھ میں یہ چیزیں آپ کو یاد ہے یاد ہے کیونکہ یاد ہے آپ کی یہ برین کی برزش ہے جیسے بولی بیٹی کرتے ہیں تو یہ برین کی برزش ہے ہم لوگ یک تب اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ہمارا دماغ کہتے ہیں یا چھوڑو پڑے اگر اس طرح ہمارا دماغ نہ لکھتے ہیں تو آپ کو چیزیں ہوتی یاد سکتے ہیں